حکومت اب نان فالر کی اسطلاح ختم کرنے جا رہی ہے ٹیکس نہ دینے والوں پر ایسی پابندیاں لگائیں گے کہ وہ بہت سے کام نہیں کر سکیں گے فاقی وزر خسانہ محمد تورن سیپ نے وارنگ دے دی غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں محمد تورن سیپ کا کہنا تھا کہ حکومت کے باس لوگ کے طرح سے زندگی کا ڈیٹا موجود ہے کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں کتنے لوگ بیرون امالک سفر کرتے ہیں سب معلوم ہے تنخواہ دار اور مینیفیکٹرنگ طبقے پر اضافی بوجھ دالا اسے کم کیا جائے گا ریٹیلرز ہوسیلرز زراعت اور پراپرٹی کے شوگوں کو ٹیکس نیٹ پر لانا ہوگا حکومت کے بعد سب مہنشری اصلاحات کے سوا کوئی چارہ نہیں اور وزیراسم سے بل اینڈ ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی بل گیٹس کی ملاقات وزیراسم نے سییٹل میں گیٹس فاؤنڈیشن کے دورے کی دعوت پر شکریہ ادا کیا وزیراسم نے پولیو کے خاتمے کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون کو سراحا وزیراسم شہباز شریف نے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پر ایادہ کیا بل گیٹس کا کہنا تھا کہ پولیو کا خاتمہ اندر نسلوں کو اس محلق بماری سے بچانے کے لیے سروری ہے مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن ایکٹ پر عمل کریں یا عدالتی فیصلے پر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رہنمائی مانگ لی چیف الیکشن کمیشن کی زیر صدار تجلاس کے بعد سپریم کورٹ میں نئی درخواست دائر درخواست میں اس صدا کی گئی کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ آنے کے بعد عدالتی فیصلے پر رہنمائی کی جائے الیکشن کمیشن کے دو ممبران نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کی تجویز دی تھی لاہور ہائے کورٹ نے مینانے پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دمتا دی عدالت نے ڈی سی لاہور کو تیس ستمبر تک درخواست کا فیصلہ کرنے کی دائیت کر دی تیریری فیصلہ ڈیپیٹی ڈیسٹرار جوڈیچرل کورٹ جمع کرانے کا حکم سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے